پاکستانی فیملی راکھیں تو کیسے آپ صاحب میرا نام جاتا ہے جار بھائی صاحب مودی جی نے زمین پر بیٹھ کر دی بارتیوں کو ایسی عزت کہ دیکھ کر پاکستانیوں کا کلیجہ ہو گیا چھلی چھلی بیٹھ کے عزت دی بھائی بھائی صاحب کیا مطلب ہے بھائی ایک پیم مطلب زمین پر بیٹھ کے بارتی ہے کوئی عزت مطلب اپنے لوگوں کو عزت دے رہا ہے کیسے زمین پر بیٹھ ہیں سوچنی والی بارتی ہے ہمارے والے تو بھائی صاحب زمین پر کھڑے نہیں ہوتے وہ تصوفے میں بیٹھتے نہیں ہیں خبر ایسی نکل کر آ رہی کہ مودی جی نے بیٹھ کے بارتیوں کو عزت دی ہے بھائی صاحب مان کیا واج کریں گے تو ابھی پتہ لگے کیا سین ہے بھائی مودی جی کے کارنامی بھی ایسے ایسے ہوتے کہ دیکھے بندے کو فٹکے لگتے ہیں تو بھائی واج کرتے کار آن کرتے تو کیا پہنانا چاہو گے تو میں یہاں بیٹھتا ہوں بھائی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرائیم مینیسٹر نرندر مودی جو دنیا کے ایک سب سے سٹونگ اور پاون فول وزیراعظم ہے لیکن آج انہوں نے ایک بہت بڑے انسان ہونے کا ثبوت دی ہے باقی لوگوں کے لئے آپ پی ایم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی پرائیم مینیسٹر اور ہم سب کے لئے آپ پی ایم کا مطلب ہے پرم مطر بھارت کی ترقی پاسیبل نہیں تھی اگر مودی صاحب اگلے پرائیم مینیسٹر دنیا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے آج انڈیا کے احسان بھول گئے ہیں جب ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہم سے علادہ ہوئے تھے تو انہوں نے انڈیا بھی نہیں ان کو سنبھالا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا کہا یہ گئے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جی یہ سی پیک کے اوپر کام بند کیا جائے یعنی کہ کام کو آگے نہ بڑھایا جائے یونائٹس ٹیٹس نے یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سینکشنز ایم پوز کی گئی ہیں ان پاکس ٹو ڈی سپلائرز جو پاکسان کے بلسٹک مسائل پروگرام کو ایکوپمنٹ آ رہا ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بڑے ہمسائے سے کیوں بگاڑ کے رکھتے ہو جس طرح ہم 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 ہمارا بھی کوئی نہیں ہے ہمیں صرف نوکر بنا کے رکھا ہوئے پوری دنیا نے کہ سب سے سستی لیبر پاکستان سے مل جاتی ہے بھوکے ننگے لوگ ہیں زمینے بیچیں گے جیسے بھی آئیں گے آئیں گے نا بھائی بھوکے ننگے تو ہیں جہاں پر انہوں نے ہمارے پردان منطری موڈی جی سے ملاقات کی اور موڈی جی بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا ویلکم کیا اور ان کی پرسنچہ کی اسی دوران ایک ویڈیو کافی آدھا وائرل ہو رہی ہے پوری انٹرینٹ پہ جہاں پر جیپرین تھرو کے گولڈ میڈلیش نوڈیت ہمارے پردان منطری موڈی جی کو ٹوپی پینا رہے ہیں اور موڈی جی بھی ان کے سامنے جمین پر بیٹھ کر کے نوڈیت کا یہ آدھر پرابت کر رہے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پیرا اولمپیانس موڈی جی کو پیم یعنی کی پردان منطری نہیں برم مطر کہہ کر کے پکار رہے ہیں جس طرح سے موڈی جی نے انہیں بھروسہ دلائیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا منوبل اوچا کیا ہے تو اب پیرا اولمپیانس موڈی جی کی جم کر کے تعریف کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر پردان منطری موڈی جی جیسا ان کا مطر ہو تو وہ آگے جا کر کے اور بھی کامیاب ہو سکتے ہیں تو چلیئے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں جو اس وقت موڈی جی کی کافی یعنی تاریف کر رہا ہے آج انڈیا کے احسان بھول گئے پنگالی جب ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہم سے لیادہ ہوئے تھے تو انہوں نے انڈیا بھی نہیں ان کو سنبھالا تھا انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا ویسے بھی ان کے ساتھ بارٹر لگتا ہے اتنے عرصے سے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے سب کچھ تو ادھر سے آتا ہے انڈیا سے بارٹر لگتا ہے بنگالیوں کی ہر چیز وہ آتی ہے بنگالیوں کے پاس کیا ہے پٹنس اور ایک مچلی اس کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس اور سلاب ہے پانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے آپ کا دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بڑے ہمسائے سے کیوں بگاڑ کے رکھتے ہوئے جس طرح ہم ہم ہمارا بھی کوئی نہیں ہے ہمیں صرف نوکر بنا کے رکھا ہوئے پوری دنیا نے کہ سب سے سستی لیبر پاکستان سے مل جاتی ہے بھوکے ننگے لوگ ہیں زمینیں بیچیں گے جیسے بھی آئیں گے آئیں گے اسی طرح ہمیں بھی پاکستان کو اپنے ہمسائے سے بنا کے رکھنی چاہیے تھی مرہم نے بھی نہیں بنائی اور بنگالیوں کا اب جو حال ہو رہا ہے اب اس کی عوام کے وجہ سے ہو رہا ہے ابھی بھی ان کا مو ان سے ہی لگنا ہے ان سے پہلے بات آپ کیا کہیں گے یہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی جو ٹرائسس چل رہے ہیں یار دراصل اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہم جو پاکسترڈی میں پڑھتے وہ صرف یہ کب پڑھتے کہ بنگلہ دیش نے ہمارے ساتھ غلط کیے لیکن اگر ہم اس کی اچھی ہسٹری پڑھے اصل ہسٹری پڑھے تو ہمیں دیکھا جائے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت ظلم کیا کیونکہ جو ہمارا 80% جو ایکنومکل تھا وہ بنگلہ دیش سیادہ تالے لیکن ہم اس کو کچھ دے نہیں رہے تھے جب مجھے وہ رحمان وہاں سے پاس ہو گیا تو ہم نے اس کو گورنمنٹ نہیں دی ہم نے یہاں پر وہ تو کر دیا وہ جب آزاد ہو رہے تھے تو ہم نے وہاں پر اتنے وہ کر دی ظلم کر دی لوگوں کو زخمی کر دیا لوگوں یہ عورتوں کے غلط کام اس کے ساتھ کر دیا دو لاکھ وار بیبیز پیدا ہوں ہیں دو لاکھ نجائز بچے اچھا وہ نہیں دیکھاتے کہ جن لوگ کی پتلونی اتارے گئی تھی وہاں پر وہ کیوں نہیں دیکھاتے لوگ یہ 93,000 جوار میں تھے وہاں پر جو پتلونی اتارے گئی تھی وہ کیوں نہیں بتاتے لوگ یونائیٹس ٹیٹس نے یو اس ٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے سینکشنز امپوز کی گئی ہیں پاکسان کے بلسٹک میزائل پروگرام کو ایکوپمنٹ آرہا ہے یہ چیزیں آرہی ہیں اس کا دپارٹمنٹ آف سٹیٹ جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ فائیو ایسی انٹیٹیز ہیں اور ایک انڈویجول ہے جو پریلیفریشن میں انوالو ہیں بلسٹک میزائل اینڈ کنٹرول میزائل ایکوپمنٹ اینڈ ٹکنالوجی کے آرہی ہیں اور اس میں ایک بیجنگ بیس ریسرچ انٹیٹیوٹر تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی وہ تو امریکہ نے تو رسیہ کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں تو ان نے کہا we do not deal with the bilateral sanctions we only respect the UN security council sanctions exactly بھائی صاحب اندازہ لگاؤ کہ یار مودی جی زمین پر بیٹھے اور بھائی اسے ٹوپی پہنی اس کا کچھ چھوٹا تھا تو بھائی وہ پہنا نہیں سکتا تھا اس کے لیے زمین پر بیٹھ گئے یار آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا کوئی پرائم ریسر ہے بندے کے لیے بیٹھا ہو نہیں ہے وہ بھی زمین پر یار میں یہ چیز دیکھ کر میں خود ہل گیا ہوں کہ یار پی ایم مودی کیسے انسان ہے کہ بھائی صاحب اس نے خواہش کی کہ میں آپ کو ٹوپی پہنانا جاؤں مودی جی کہتا اچھا ٹوپی پہنانا جاؤں ٹھیک ہے بھائی نیچے زمین پر بیٹھ گئے کہتے پہنالے آپ یہ دیکھ یار یہ کیسا پی ایم ہے بھائی صاحب یہ کیسا پی ایم ہے ہمارا پی ایم تو نجر ہی نہیں آتا بھائی صاحب ہمیں تو ابھی بھی نہیں پتا ہمارا پی ایم کیا کر رہا ہوگا کیا وجہ کوئی شاک نہیں ہمارا پی ایم ایسی ویسی جگہوں میں نظر رہی ہیں ایسی لیٹم کو خصوصی طور پر بلایا ان کے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے اور بھائی گولڈ میٹرز ان کے لیے تصویر ہی لیا چاہ یہ وہ والے پلیئرز تھے جو بیچارے تھوڑے سپیشل ٹائپ ہیں یہ دیکھ ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایسا کوئی کرتا ہی پرائم منسٹر نہیں کرتا نہیں کرتا ان کے لیے دیکھو آٹوگراف ہوں نے دے رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں اور بھائی صاحب اوپر سے یو ایس اے نے پاکستان پر سیکشن ٹھوک دیئے کیونکہ انڈیا نے ہمارا جاز رنگے ہاتھوں پکڑا جس میں اللیگل نیوکلئر سپلائز تھیں اور آج انڈیا کے کہنے پر انہوں نے سیکشن فورا ٹھوک دیا یہ بینڈ بھائی اگر ہم نے دوبارہ یہ کام دیکھ لیا تو بھائی صاحب ہم سے برا تم دونوں دیشوں کے لیے یعنی چینہ پاکستان کے لیے نہیں ہوگا انڈیا کی طاقت دے گی کس طرح انڈیا نے ہم اور ہمیں اور بھائی صاحب چینہ کو ننگا کیا اور آئی ایم ایف نے بھی ساتھ بول دیا کہ پروگرام اپنا سی پیک کا بند کر دو یہ بھی انڈیا کے کہنے پر ہوگا ہے بھائی ایم ایف میں بھی انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں بلکل بھائی سارا انڈیا اور طرح سے ہم انڈیا نے گیر لیا ہم انہوں نے ہل بھی نہیں سکتے اب ہم وہ مرگی ہیں نا جو دائرے کے اندر سارا لوگ ہیں مطلب سمجھو انڈیا ہے دائرے کے باہر اور ہم پھڑ پھڑا رہے ہیں ہمیں بچ کے نکلنا لیکن بھائی انڈیا کہتا ہے تو بچ کے جائے گا کدھا یہ طرح سے بھی نکلتے ہیں انڈیا کو بوجھ لیں یہ طرح سے سارا نکالیں گے اب یہ تو انڈیا نے ہمارا پورا جاز بگڑا یو ایس اے کو دکھایا کہ دیکھو یہ لیگل سمان ہے انہوں نے فوراں بینٹ ٹھوک دی ہم پہ اور بھائی ادھر سے مودی جی کی جلوے دیکھو کہ بھائی صاحب وہ اتنی بھارتیوں کو عزت دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک بھارتی نے ٹوپی پینانے کی خواہش کی مودی جی زمین پر بیٹھ نہیں تو ہمارا پی ایم ہوتا تو بھائی چلو ہمارے دیش کی بات کر لیتے ہیں ہم پاکستان کا پی ایم زمین پر بیٹھ گئے تو بھائی صاحب آلت تو ہماری بھیکاریوں سے بھی بری ہے لیکن بھائی ایسا کام کوئی نہیں کرتا جیسے مودی جی کر رہا ہے سوپر پاور دیش کا لیڈر زمین پر بیٹھ گیا اور بچے لڑکے نے بولا کہ میں آپ کو ٹوپی پینانا چاہتا ہوں انہوں نے بولا اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں تو پینانا مجھ اس ویڈیو کے بارے میں جو اتنی بڑی چیزیں ہو گئی ہیں اتنی ویڈیو دم کرتے ہیں